ایک زمانے میں، ایک سلطنت میں جہاں جو فانی آنکھوں کی پہنچ سے دور تھا، وہاں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام سرافینہ تھا۔ کسی بھی دوسری شہزادی کے برعکس، سیرافینہ آسمانی صف بندی کے نایاب ترین ماحول میں پیدا ہوئی تھی جس کا نشان روشن ترین ستاروں کی چمک سے تھا۔ کنوید نیتیوں نے سرگوشی کی کہ اسے برامان کے جادو سے نوازا گیا تھا، یہ تحفہ خود آسمانوں نے اسے عطا کیا تھا تاہم، سرافینہ کی بادشاہی ہمیشہ روشنی میں نہائی جاتی تھے۔ برسوں سے اندھیرے نے زمین کو ہڑپ کرنے کی دھمکی دی تھی اور اس کے کبھی متحرک مناظر پر سائے چھا گئے تھے۔ لوگوں نے ایک قدیم پیشنگوئی کے بارے میں سرگوشی کی جس میں ایک شہزادی کی پیشنگوئی کی گئی تھی، جو ستاروں کی طاقت کو استعمال کر کے عبدی امن کا دور لائے گی اپنی تقدیر کو پورا کرنے کے لیے پرازم، سیرافینہ نے کسی دوسرے کے برعکس آسمانی سفر کا آغاز کیا۔ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ایک اقلمند بورا ماہر فلکیات اور ایک بہادر نوجوان سکوائل وہ رات کے آسمان پر حکمرانی کرنے والے آسمانی مخلوق کی رہنمائی کی تلاش میں پوری مملکت میں روانہ ہوئی۔ ان کے سفر میں انہیں جادو بھرے جنگلوں میں لے جایا جہاں درخت برامان کے رازوں کی سرگوشی کرتے تھے اور وسیع میدانی علاقوں میں جہاں شوٹنگ کے ستارے آگ کی طرح آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ راستے میں ان کا سامنا سوفیانہ مخلوق سے ہوا، ہر ایک پہلی کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہے جو ستاروں کے رازوں کو کھول دے گا جب وہ سفر کر رہے تھے۔ سیرافینہ نے برجوں کی طاقت کو استعمال کرنا سیکھا، روشنی کے منتربانینا اور اندھیرے کو دور کرنے کی امید جس سے اس کی بادشاہی کو خطرہ تھا۔ ہر گزرتی رات کے ساتھ آسمانی دائرے سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا گیا، یہاں تک کہ آخر کا وہ ستاروں کی چھتری کے نیچے کھلی ہو کر اپنی تقدیر کو پورا کرنے کیلئے تیار ہو گئے۔ چاندنی کی طرح پاکی زاگیت اور روشن ترین ستارے کی طرح بہادر دل کے ساتھ، سیرافینہ نے آسمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ہمیشہ کیلئے اندھیرے کو ختم کرنے میں اس کی مدد کرے۔ اور جیسے ہی اس کی آواز پوری مملکت میں گونجی، ستاروں کی روشنی کا ایک جھرنا آسمان سے اترا جس نے زمین کو جادو کے شاندار نمائش میں روشن کیا، آخر میں یہ صرف شہزادی کی طاقت ہی نہیں تھی جس نے بادشاہی کو بچایا بلکہ ان سب کی حمت اور اتحاد جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جیسے ہی صبح و فق پر ٹوٹ پڑی، زمین کو ایک گرم سنہری چمک میں نہا رہی تھی، سیرافینہ جانتی تھی کہ اس کا آسمانی سفر اس کی بادشاہی کے لیے ام اور خوشحالی کی ایک نئے دور کا آغاز تھا۔